اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیلیت سے ہوں گے میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ناریجو گوٹ فارم یوٹیوب چینل بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا پیور بربری بریٹ کی گوٹس جو کہ رہیم یار خان والی سٹرین ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی کیا پوائنٹس ہوتے ہیں کیا کالیٹی ہوتی ہیں اور اس میں کس طرح شوق دیکھا جاتا ہے کتنا ملکنگ کیپیسٹی ہوتی ہے کتنا کٹس کچھ میں ریشو ہوتا ہے اور کیا کیا ان میں ڈائٹ کا ان کا ہوتا ہے سارا پلین وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس وام کے اونر اور بربری گوٹس کے بھی اونر ہیں سید علی صاحب السلام علیکم جو علیکم کیسے ہیں علی بھائی آپ جی الحمدللہ آپ سنائے سر اچھا علی بھائی ماشاء اللہ آپ نے مکھی جینے کے ریلیٹڈ تو کافی نالج شیئر کی ہے اب تھوڑا سا جو آپ کی بربری بریٹ کی گوٹس ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہمارے ویورز کو بتائیے کیا بریڈ ہے کس طرح فارم ہوئی کہاں سے فارم ہوئی کھوڑا سا اس پر نظر ڈالی ہے یہ آپ کی جو رحیم یار خان والی بریڈ ہے بربری وی والی ہے جی اور بیسیکلی اسے راوی کلر کہتے ہیں اور اس راوی کلر میں ڈیفرنٹ جو کلرز اویلیبل ہیں وہ ہمارے پاس جہاں پہ ہے تو سیکنڈلی جی یہ سٹینڈرز کی تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سٹینڈرز میں تو بیلنس اینیمل آپ نے دیکھنا ہے جی کہ اینیمل بیلنس کیسے ہے جی پھر اس کے کلر پیٹرن جو ہے وہ تین کلر پیٹرن میں ہی اویلیبل ہوتی ہے ایک یہ والا جو رنگ ہے اسے بلیک راوی کہتے ہیں جی اس کو بلیک راوی کہتے ہیں یہ بلیک راوی ہے جی اس کو تھوڑا سا چلائیے گا یہ بلیک راوی میل ہے جی اور اور یہ والا جو کلر ہے یہ زیرا راوی کہلاتا ہے جی یہ زیرا راوی جی اسی طرح زیرا راوی کا ایک پیٹرن وہ آپ کو دکھاتے ہیں گوٹ مورنی ہے وہ بھی زیرا راوی ہے جی یہ بھی زیرا راوی کا پیٹرن ہے یہ بھی زیرا راوی کا پیٹرن ہے سر ان میں ملکنگ کپیسٹی کیا ہوتی ہے اس بریڈ میں دیکھیں ملکنگ کپیسٹی آپ کے بریڈ سٹینڈرز ٹھیک ہیں تو بہت اچھی ہے جی اب جیسے یہ پری کھڑی ہے اس کا ہم نے 3 کے جی ملک لیا تھا ایک ٹائم کا اور یہ بہت اچھی ملکنگ میں گئی تھی یہ گوٹ جی یہ 3 کے جی ون ٹائم ملکنگ تھی اور ایک دن کا ملک نہیں ہے پیک کا ملک نہیں ہے اچھا یعنی اٹ اٹ اٹائم کا 3 کے جی اٹ اٹ اٹائم یعنی 6 کے جی اس نے ہمیں دودھ دیا تھا اور وہ نویمبر 3rd پیریٹی میں تھی اور وہ نویمبر کا تقریباً 21 دن ہم نے ملک لیا تھا جی اس کا اسی طرح یہ آپ وہ نواز وغیرہ کی بکریاں دیکھ کے آئے تھے یہ اس بلڈ لائن سے ایک بکری ہے ریڈ راوی بکری بکھوا ہے درمیان علی یہ والی بکری جی یہ بھی 3 کے جی کو ٹاچ کیا ہے اس نے بھی 3 کے جی ہاں جی تو اب یہ پوائنٹس دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم نے فی میل کی ہمیشہ ٹاپ لائن لینی ہے کہ وہ آپ کی سٹریٹ ہو جی سیکنڈلی رمپ جتنا کھلا ہوگا اتنا آپ کو انیمل بینیفٹ دیتا ہے یہ رمپ جتنا اس کی سلوپ زیادہ ہوگی اتنا ہوگا سیکنڈلی بیلنس انیمل آپ دوبارہ دیکھیں کہ اس کے پیروں پہ اپنے پوروں پہ کھڑے ہیں سارے جانور آپ دیکھیں اپنے پورے پیروں پہ کھڑے ہیں اب یہ بھی اسی کی بیٹی ہے اور اس میل کی ننجا اس کا ہم نے نام رکھا ہوئے اسی کی بیٹی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس بریڈ میں بال بہت ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں بہت ریفائن انیمل ہیں تو ان کے ائرز کے پوائنٹس ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ جو بریڈر ہے اس کی اپنی پسند بھی ہے میرا ہے کہ آپ کے ایریکٹیڈ ائر ہوں اور اوپر سے ان کی ٹپس زیادہ کھلی نہ ہوں لیکن اس ایریا کے جو سپیسیفک لوگ ہیں وہ دوسری طرح پسند کرتے ہیں اکبال ہے تھوڑے جگہ کارلے ساتھ ہمیں ایک اور فیمیل یہ نظر آری ہے یہ اسی میں سے ہے اور بس وہ کلر پیٹرن جو ہے وڈی بکری پٹ اب یہ والی جو فیمیل ہے یہ انہی میں سے ہے بٹاپ اس کا ہائٹ لیندھ یہ صرف میں نے جو آپ کو پہلے کہا ہے کہ کڈز کا خیال کرنا اور ان کا اگر آپ شروع سے لے کے جاتے ہیں کیئر اچھی ہوتی ہے تو وہ بڑے زبردست بن جاتے ہیں اس کی بیٹی دکھائیے گا اب یہ اسی فون کلر میں یعنی یہ آپ اسے فون کلر کہہ لیں یہ ایک کلر میں آگئی ہے بٹ اس میں پروڈکشن کا یہی ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے یہ تو وہ پروڈکشن اس کی آ سکتی ہے یعنی کلر بنانا آپ کے لیے اتنا معنی نہیں رکھتا ہوتا جی اب یہ اسی کی بیٹی ہے اور یہ بلیک راوی میں آگئی ہے تو جو اچھا انیمل ہے اس کو تو آپ کو رکھنا پڑے گا جی اور وہی ہو جائے تھوڑا سا ادھر کریں اچھا سر میں کیڈنگ کا کیا ریشو کتنے بچے دیتی ہیں یہ ٹرپلیٹ کوارڈز تو عام دیتی ہیں یعنی پکا پکا ٹرپلیٹس کوارڈز ان کے بچے آتے ہیں لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ لکیلی ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا یہ جو میل ہے اس میں ہارنز نہیں آرہے عام طور پر لوگوں کے بکروں میں ہارنز آنا چروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو ہارنز کو کاٹتے ہیں اس میں ہارنز نہیں آرہے ہمیں ڈی بگنگ ابھی تک نہیں کرے کوئی سیونٹی کے قریب کٹز آئے ہیں دو سال میں اس کے چودہ ماہ میں لیکن اس کے ہارنز نہیں آئے دی سیکنڈلی اس میں شی میل کی تعداد بھی بہت کم آئی ہے یہ ہے کوئی ڈھائی سال کے قریب دی اس وقت یعنی ایٹ ٹیتھ ہو گیا ہے یہ میل دی اچھا سر اس ٹائپ کے میل کی ابھی کرنڈ مارکٹ پرائس کیا ہوگی یہ بیسیکلی تو ان کے جو علاقے والے ہیں وہ کافی زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں میرا خیال ہے اس طرح کا میل ہونا چاہیے ڈیڑھ دو لاکھ کے قریب لیکن ان کے تو جو چھوٹا بچہ جیسے یہ سکنگ کر رہے اس طرح کا بچہ میبی وہ لاکھ لاکھ روپے کا ڈسپوز آف کرتے ہیں وہ آپ چیک کریں نا ان سے اور میبی وہ کالیٹی بھی نہ ہو یہ میل اب ہم نے نیکس ٹیئر کے لیے یہ رکھا ہے جو بریڈر کے طور پر ہمارا کام کرے گا انشاءاللہ تو سر آپ نے اس میں کیا پوائنٹ دیکھے آپ نے اس کو بریڈر سیلیکٹ کیا ہے آپ اس کا رومن نوز دیکھیں ائرز دیکھیں اور سب سے بریڈر کے لیے آج ایک پوائنٹ آپ سمجھ کے جائیں کہ بریڈر کے لیے اس کا ماں باپ دونوں کو دیکھنا چاہیے اس کی ماں اور باپ ان کا ہمیں ٹو جنریشن سے پتہ ہے اس وجہ سے یہ بریڈر ہے چلیں علی بھائی بہت خوشی ہوئی اور ماشاءاللہ آپ کا شوق بھی بہت زبردست ہے امید کرتے ہیں اسی طرح آپ شوق کرتے ہیں اور پاکستان کا نام اس بربری بریڈر کے اندر بھی روشن کرتے ہیں جزاک اللہ دی آپ کی مہربانی شکریہ بہت بہت شکریہ